یہ دیشت میں آپ سے ندھیکس جنرل بپن راوت کی سب سے بڑی دہار آپ کو سناتے ہیں جنرل راوت نے آر دھنتیرس کے موقع پر پاکستان کے خلاف سب سے بڑا بم کھوڑ دیا پہلے تیس سیکنڈ میں اس پوری خبر ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں جنرل راوت نے آر دشمن کو ساف سافر سمجھے دیا کہ چاہے پیوکے ہو یا پھر گلگٹ بالٹستان یہ بھارت کا ابھن انگ ہے بھارت کے پیوکے اور گلگٹ بالٹستان پر دشمن دیش نے خبزہ کر رکھا ہے جنرل نے پیوکے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ علاقہ پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے پیوکے پر آتنک وادیوں کی حکومت چلتی ہے یہ کہا جنرل راوت نے اور پاکستان کے خبزے سے پیوکے کو آزاد کرانا اب ضروری ہو گیا ہے یقین مانیے اس بڑی خبر پر آپ جو ریپورٹم آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد آپ کو بھی یہ احساس ہونے لگے گا کہ جنرل کے یہ چیتاونی یوں ہی نہیں ہے چیتاونی کے پیچھے سرکار اور سینہ کی پوری پلاننگ ہے جس سے پڑ گئے ہیں پاکستان کی ہوش جنرل کے دیوالی دھماکے سے اڑے پاکستان کے ہوش جنرل کے بڑے اعلان سے خبرات ہے واجوا امران سنو پاکستان پیوکے گلگٹ والٹستان سب ہمارا ہے جمو اور کشمیر as a whole is part of india and when we say the جمو اور کشمیر the complete state of جمو اور کشمیر which includes پیوکے and گلگٹ والٹستان یہاں جب ہم آپ کو پیوکے پر جنرل رابت کا بڑا بیان سنا رہے ہیں تو یہ دھیان رکھئے کہ رابت میں اس بار صرف پیوکے کی چرچہ نہیں کی بلکہ گلگٹ والٹستان پر خاص دور دیتے ہوئے اسے بھارت کا ابھین نے انگ بتایا جس پر دشمنوں کا دشکوں سے قبضہ ہے پیوکے and گلگٹ والٹستان becomes an occupied territory a territory which has been illegally occupied by a western neighbor سینہ پرموک جنرل بپن راوت اتنے پر ہی نہیں رکے اس کے آگے انہوں نے یہ بھی خلاصہ کیا ہے کہ پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں سرکار کا چہرہ صرف دکھانے کے لیے ہے یہاں حکومت آتنکستان کی چلتی ہے جنرل راوت نے جو بڑی باتیں کہیں ہیں آپ ان کے مائنے بھی سمجھئے پہلی بڑی بات ایسا پہلی بار ہے جب سینہ پرموک نے کھل کر سیدھے سیدھے پیوکے اور گلگٹ والٹستان دونوں کا ایک ساتھ ذکر کر کے اسے بھارت کا انگ بتایا ہے دوسری بڑی بات پیوکے میں آتنکی موجود ہے یہ بیان بتاتا ہے کہ پاکستان کی اب خیر نہیں تیسری بڑی بات سینہ ادھیکش نے پیوکے اور گلگٹ والٹستان پر وہی بات کہہ دی ہے جو چھے اگست کو گریہ منتری امید شاہ نے سنسط کے اندر کہی تھی شاہ کا یہ بیان آج ایک بار پھر سے سننا ضروری ہے ایسے میں کیا دیش اب یہ مانے کہ پیوکے اور گلگٹ والٹستان کو لے کر سرکار اور سینہ کے دل میں ایک ہی بات چل رہی ہے کیا سرکار اور سینہ مل کر پیوکے اور گلگٹ والٹستان دونوں پر کچھ بڑا کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے کیا دیوالی کے بعد پیوکے گلگٹ والٹستان سبھی پر کچھ بڑا ایکشن ہو سکتا ہے تو انتظار کیجئے کھنڈ کھنڈ پاکستان اور اکھنڈ ہندوستان کا سپنا بہت جلد پورا ہونے والا ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا موسیقی